مہاڑوں کے پیچھے چھپا کر ان کو بٹھا دیا جب پوری دنیا سے لوگ یوم و ترویہ کو آنس دلحج کو احرام کے لباس میں ملبوس نحبے حاجی مسلح تھوڑا ہوتا ہے جب منا کے میدان میں پہنچے ان قرام تافرکہ کے لوگوں نے میدان منا کے اندر تمام حاجیوں کو شہید کر کے رکھ دیا پھر یہ خبیص دورتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے جو لوگ بیت اللہ کے تباک کر رہے تھے تباک کے دوران ان کے سر کلم کر دیئے درک کے مارے جو لوگ بیت اللہ کے اندر چلے گئے ان خبیصوں نے وہی شہید درک رکھ دیا اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے کو توڑا غلاف کو تارا اور وہی آگ لگا دی زمدم کے کومے کی قید کے ساتھ قید بجا دی حجر اسود کو نکالا اور کوفہ اپنے ساتھ لے گئے بائیس سال بغیر حجر اسود کے بیت گلنا رہا اگر اس کی تفصیل پر نہیں ہے تو پھر کتاب پڑے آپ کو پتا چلے گا یہ سارے بطرین فرقے کہاں پیدا ہو رہے ہیں نجد عراق میں یہ چھوٹی سی مثال دیئے ایک اور زاویہ کے انتہوں چونکہ بہت سارے زاویہات ہیں ایک اور زاویہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تظلیل توہین احانت بیعتبی گستاخی جتنا نجد عراق والوں نے کی دنیا بھی کسی اور خطے میں نہیں ہوئی مثلا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ساتھ نبی بکاس رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا یہ کوفہ کس میں ہے نجد عراق میں عراق میں نہیں نجد نجد عراق میں گورنر بنا کر بھیج دیا وہ چلے گئے نجد عراق کے نجدیوں نے کچھ چنوں کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ نے کس کو گورنر بنایا ہے لا یحسن و یسلی جس کو نماز پڑھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا کس کے بارے کہا ساتھ نبی بکاس رضی اللہ عنہ کے بارے جانتے ہو کونے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں اگر بات کو آگے بڑھاؤں تو پھر سن لیجئے صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کہ جب نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے تو صحابہ کیا کہتے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ اللہ کے سون میرے ماں باپ آپ پر قربان فداکہ ابی و امی یا رسول اللہ اللہ کے سون میرے ماں باپ آپ پر تمام صحابہ جب نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے تو کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہاں ہاں نبی علیہ السلام جب الساس سے گفتگو کرتے تو فرماتے سعاد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں صحابہ بخالی اٹھا ہے یہ وہ ساتھ انہیں ابھی وقعات ہیں جن کے بارے نجد عراق کے نجدیوں نے کیا کہا آج بتاؤں گا کہ نجدی کون ہے چور مچائے شور اُلتا چور کتوال کو ڈان دے آج وضاحت کروں گا کہ نجدی کون ہے اس عظیم صحابی کے بارے کہ لا يحسن و يسلی اس کو نمات قتل طریقہ نہیں آتا آپ کے بھی شور مچا نجدیوں نے چیخنا شروع کر دیا تو امیر عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا صاحب بن ابی وقعات رضی اللہ عنہ انہوں کو اپنے پاس بلا لیا اور ہمارے کے ساتھ رضی اللہ عنہ یہ لوگ آپ کی نماز کے بارے یہ کہہ رہے ہیں اور بھی بڑے بڑے عظام تھے بڑے بڑے عظام صرف یہ نہیں تھا کسی نجدی نے کہا کہ ساتھ چوٹی کا ظالم آدمی ہے لا یادلو بس صریعت ولا یدو فس صریعت جب فیصلے آتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا قریبی کو انہیں اس کے حق میں فیصلے دیتا ہے تصریم کرتا ہے تو اپنوں کو نمازت رہے جنگ کی باری آتی ہے لوگوں کو ملواتا ہے آپ صحیح پر رہتا ہے یہ سارے عظامات نیتیوں نے لگائے سیدنا ساتھ کی اوپر رضی اللہ عنہ امیر عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ساتھ بن نبی وقاف رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ یہ بتاؤ بالخصوص عشاء کی نماز تم کس طرح پڑھاتے ہو انہوں نے بتا دیا کہ میں پہلی لکات اس طرح پڑھاتا ہوں دوسری لکات اس طرح پڑھاتا ہوں اور فرمانا کہ اے عمر اللہ کی قسم میں ان نجیوں کو اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں جتنا نماز پڑھاتے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے صلی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہی توقع تھی لیکن یہ لوگ چیخ رہے ہیں شور مجھا رہے ہیں فتنہ پھلائیں گے اس لیے میں آپ کی جگہ پر ولید بن عطبہ رضی اللہ عنہ کو بھیدتا ہوں ولید بن عطبہ کی بھی کیا ہے صحابی ہے قطع بھیدی ہے کوفہ کے گورنر بنا کر حضرات چند دن کے بعد نجدی انہیں پیغام بھیجا کے اے عمر اے عمر آپ نے کس کو گورنر بنایا ہے یہ تو چوٹی کا شرابی ہے حتیٰ کروں نے کہا کہ ولید بن عطبہ جس کو آپ نے گورنر بنایا ہے جب یہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس وقت بھی شراب بھی کراتا ہے یہ ہیں نجد عراق کی نجدی مصرح میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر رہے جا کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا امیر عمر کو مغیرہ بن شعبہ بھی صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے کس کو گورنر بنایا مغیرہ بن شعبہ کو ادھر چوٹی کا زانی آنی ہے جا کہا ذرا کرتا ہے سیرنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مفجد میں جمعہ کے ختمہ اشار فرما رہے تھے یہ نجدی مختلف کونوں میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لقدہ اشرکتا اے علی تو تو مشرک ہے میں کتنے حوالے دوں میں کیوں نہ کہوں صحابہ کرام کو اگر زانی کہا تو نجد عراق کے نجدیوں نے کہا صحابہ کرام کو شرابی کہا تو نجد عراق کے نجدیوں نے کہا صحابہ کرام کو اگر مشرک کہا تو نجد عراق کے نجدیوں نے کہا یہ بھی ایک زابیہ ہے ایک اور زابیہ ہے اور وہ یہ ہے اگر قتل و غارب کے حوالے سے بھی آپ غور کریں جتنا بازار قتل و غارب کا گرم ہوا نجد عراق میں اس کی مثال دنیا کی کسی اور کونے میں نہیں ملتی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف منصوبہ کس نے بنایا یدید بن قیس نے یہ کہاں کا رہنے والا ہے کوفہ کا اور کوفہ کس میں ہے نجد عراق میں آخر قرار عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دار الخلافہ مدینہ طیبہ سے کوفہ کی طرح منتقل کر دیا تھا کیوں کیا تھا صرف دو وجہ سے ایک وجہ تو یہ تاکہ مدینہ اور رسول کو فتنوں سے دور رکھا جائے اور دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ دار الخلافہ اس شہر میں لے جائیں جہاں سے فتنیں نکر رہے ہیں تاکہ وہیں بیٹھ کر ان فتنوں کی سر کو بھی کی جائیں خلافت سمہات نہیں دار الخلافت کوفہ